ڈیوٹیوب چار اور فیسوک پیج ایک اوپن کچھن ڈیزائن دکھانے جا رہا ہوں آپ کو جو کہ دس مرلہ گھر کے اندر ہے بہت خوبصورت ڈیزائن ہے اس کے اندر کچھ پوائنٹس آپ کو دینا چاہوں گا شاید ان میں کچھ چیزیں رہ گئی ہو وہ میں آپ کو بتا سکوں دیکھیں جب بھی انٹیری ڈیزائنگ کی بات آتی ہے تو انٹیری ڈیزائنگ میں سب سے من پوائنٹ اور سب سے فرسٹ جو ہم ترجیح دیتے ہیں لائٹنگ کو اب یہاں پر میرے پاس ٹوٹل پانچ لائٹس کا استعمال ہے چھوڑی لائٹس ہیں یہ بھی پھر بھی مجھے سن لائٹ مل رہی ہے تو کچھ نہ کچھ آپ کو دیکھ رہا ہے یہ جب اندیرہ ہوگا ہے چونکہ میز نائن ہے اوپر آپ دیکھنے یہ میز نائن ہے ٹھیک ہے اوپر باہرم روف ٹاپ کو اس سے ایکسس کر دیں یہاں پر اس وقت میرے پاس ایک لائٹ ہے اس کی وجہ سے مجھے صرف یہاں پہ لائٹ مل رہی ہے ایک یہ لائٹ یہاں پہ اس کی وجہ سے یہ دو لائٹس ہیں اس کا ہی مجھے کوئی مدد نہیں بھی لائٹس شلف مجھے نظر آ رہا ہے اور باہر کو نظر آئے گا آپ کو چاہیے کہ یہاں پہ اندر ایک روپ لائٹ گزارے اور اس کے اندر ایک وام کلر کا رکھیں ایک تو آپ کو اس کی لکھ آئے گی دوسری بات یہاں پہ یہ میرے پاس کوکنگ رینج ہے یہاں پہ میرے پاس ہوت لگا ہوا ہے یہاں پہ میرے پاس کٹلری ہے سائٹ پسی سیریز تیرے پاس سفینڈنگ فریز ہے یہاں پہ مجھے لائٹ چاہیے تھی جہاں پہ نہیں لگی ہوئی یہاں پہ لائٹنگ کی کمی ہے یہ لاکھوں پہ کچھن بنتے ہیں لائٹس پہ آپ کا اتنا خرچہ نہیں جاتا اگر کچھ خرچہ آپ پہلے سے سوچ لیں زیادہ تر دیکھیں جب بھی کچھن کی بات آتی ہے موڈولر کچھن وہ سکیچ کے اوپر بنتے ہیں آپ اس کی ٹوڈی ڈرائنگ بنوالیا کریں تو یہ ہوگا کہ کچھ ہزاروں سے آپ کے لاکھوں روپے کے لکھ نکل آئے گی وہ ضائع نہیں جائیں گے دوسری بات یہ کہ اگر وہ نہیں اپورٹ کر سکتے تو ڈائیگرام کاغذ میں آپ خود رف بھی بنا سکتے ہیں لیکن ضرور ایک رولز کے مطابق ایک سپینڈر لی آؤٹس کے مطابق آپ ان چیزوں کا تیار گیا کریں آپ دیکھیں نا یہاں پہ بسکلی ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہاں پہ ایک انس یا دو انس کا پٹہ نیچے ہوتا رہا تھا ڈیزائن میں بسکسینس ہی ہو جاتی ہے اور یہاں پہ ایک روپ لائٹ ہم گزار دیتے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو یہ ٹائز لگی ہوئی ہے تو آپ کو اس کی لکھ اچھی بھی لگتی اور ایک الیگنٹ بھی ہوتی اور واضح بھی ہوتی اب یہ اس طرح مزیکی نہیں نہیں تو یہ ٹائز کی کوئی عام ٹائز نہیں اچھی کافی کافی مہنگی ٹائز ہیں یہ آپ ٹاپ دیکھنے کوریان کا ٹاپ ہے یہ بھی سب سے ایکسپیسیو ٹاپس ہیں کچن کے یہاں پر بھی اگر میں دیکھوں تو مجھے اس کی لکھ کیوں نہیں آرہی اس کی اپنے شائن ہوتی اس کی اپنے لکھ ہوتی لیکن اس کے لئے آپ کی لائٹنگ کی ضرورت ہے یہاں پہ دیکھیں میری لائٹنگ تھی یہاں پر میرے پاس کوئی لائٹنگ نہیں ہے یہ مین چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن آپ نے انٹیری ریزائنگ کے وقت اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے تاکہ بعد میں آپ کو کوئی مسئلہ پریشانی یا رینویشن کی ضرورت نہ پڑے مزید ایک خوبصورت کچھن ہے ڈیزائن آڈیا بھی تھا کچھ ٹپس بھی تھیں مزید اگر آپ کی اس طرح کی کچن بنوانا چاہتے ہیں کارسٹرکشن سرویسز لینے چاہتے ہیں گرے کے حوالے سے یا فینشنگ کے حوالے سے دیکھے نفر پر آپ کسی بیٹم موٹس اپ پر آپ نے کر سکتے ہیں سٹریٹ ٹیونڈ رہیے گا ہمیں سبسکرائب کرنے نہ بھولیے گا اس طرح کی اچھی ویڈیوز آپ کو دیکھنے ہوں کہ ملیں گے اس چینل کے اوپر تینکیو انڈال آسس